اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواباتین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کرتا ہوں میرے مسلمان بہن بھائی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں خیر و افیت سے ہوں دعا کے لئے جب بھی ہاتھ اٹھیں مجھے اپنی دعاوں میں ضروری یاد رکھا کریں آپ کے لئے جو آج وظیفہ لے کر آیا ہوں جو آپ کو سپرین پر نظر آ رہا ہے یہ وظیفہ کسی سے بھی اپنی بات منوانے کا عمل ہے لیکن یہ عمل صرف دو سے تین منٹ کا عمل ہے لیکن بات جائز ہونی چاہیے تو کسی سے بھی بات منوانی ہو مثلا جوب پہ جاتے ہیں آپ کوئی آپ کا اوفیسر آپ کو تنگ کرتا ہے یا کوئی بات آپ نے فائل موو کروانی ہے یا جوب کے لئے جاتے ہیں یا جیسے گھر میں عورتیں ہوتی ہیں خامن ان کے بات نہیں سن رہے ہوتے یا ماں باپ ہوتے ہیں بچے ان کی بات نہیں سن رہے ہوتے تو کسی سے بھی جائز بات منوانی ہو اس کے لئے یہ صرف دو سے تین منٹ کا عمل ہے کسی بھی دن کسی بھی وقت کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی جس سے بھی وہ بات منوانی ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ آپ کی بات ضرور مانے گا کرنا کیا ہے سب سے پہلے جو عمل کی اجازت چاہتے ہیں چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے آئیکن کو پریس کریں اور کمرس بوکس میں انشاءاللہ لکھ لیں جو سبسکرائبر ہیں آرڈی کمرس بوکس میں انشاءاللہ لکھیں اور ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ضرور شیئر کیجئے گا یہ صدقہ جاریہ ہے جب تک یہ پارورڈ ہوتی رہے گی اس کا عجر اس کا سواب آپ کو بھی بلتا رہے گا عمل یہ ہے کہ دن میں کسی بھی وقت آپ نے جائے نماز پر بیٹھ جانا ہے باوضوع حالت میں چاہے کسی نماز کے فوراً بات کر لیں زیادہ بہترین ہے ورنہ جب بھی آپ کو ضرورت ہے اس میں آپ نے جا کر کوئی اپلیکیشن دینی ہے یا جوب کے لیے جانا ہے یا کوئی کام جانا ہے کسی بھی جگہ چاہے وہ کوئی گورنمنٹ آفیسر ہو چاہے پرائیوٹ کام ہو آپ کا تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ باوضوع حالت میں ہوں سب سے پہلے تو یہ ضروری ہے اول آخر تین بار دروشی پڑھ لیں ایک بار پڑھ لیں پانچ بار پڑھ لیں جونسا بھی دروشی آپ کو آسان لگتا ہے وہ پڑھنے کے بعد یہ جو آیت کا حصہ لکھا ہوا ہے پندرہ مرتبہ صرف اس کو پڑھنا ہے ان اللہ یسمیو من یشاو صرف پندرہ مرتبہ اس کو پڑھیں اول آخر تین بار دروشی پڑھتے وقت اس بندے کا اگر اس کی شکل یاد ہے تو آنکھیں بند کر کے شکل کا تصور کر لیں اگر نام یاد ہے تو نام کا تصور کر لیں کرنے کے بعد اس بندے کا چہرہ آنکھوں میں بنائیں اگر آپ نے نہیں بھی دیکھا تو نام سے اسے دیکھ لیں یا تصور میں ایک بندی کے شکل بنا لیں اور اس پر خوب مار دیں اس کے بعد اس کے سامنے جائیں انشاءاللہ تعالی جس بھی جائز کام کے لئے جائے گا وہ فوراں ہاں کرے گا انشاءاللہ تعالی بہتی مجرب عمل ہے اللہ کی رحمت پر یقین رکھ کر کریں سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اللہ رب العزت چاہے تو ایک سیکنڈ میں آپ کا کام بن جائے اللہ رب العزت نہ چاہے تو پوری دنیا بھی آپ کی ہیلپ کرنا چاہے تو کبھی نہیں ہو سکتی کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں کوئی بھی عمل کرتے ہیں آپ کا یقین اللہ کی رحمت پر ہونا چاہیے آپ کا یقین ہی سب کچھ ہے یقین کامل ہی سب کچھ ہے ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائے کر کے ضرور شیئر کیا کریں نیچے میرا ورس اپ نمبر لکھا ہے کوئی کام ہوتا ہے تو وائس میسج کیا کریں کال نہ کیا کریں